مرادباز صدر بلوگ کی گرام پنچائت اتمپور بہلولپور میں سوہم ساہتہ سمو کے بینر تلے گاؤں کی محلائیں بھارتی راشتری دھوج بنانے کا کام کر رہی ہیں سوہم ساہتہ سمو سے جڑی محلائیں اس کارے کو کر کافی خوش دکھائی دی رہی ہیں محلائوں کا کہنا ہے کہ سرکار کی یہ پہل ان کے لیے سب سے اچھی پہل ہے کیونکہ اس پہل سے سبھی محلائوں کو روزگار مل رہا ہے تو وہیں ازادی کا مہت ان کی سمجھ میں آ رہا ہے مرادباز صدر بلوگ کی گرام پنچائت اتمپور بہلولپور کے سوہم ساہتہ سمو کی ادھکشہ اور ملا کا کہنا ہے کہ بلوگ سے انہیں بھارتی دھوج بنانے کا کام ملا ہے اور وہ اپنی سبھی ان بہنوں کو روزگار دے رہی ہیں پرتی دن ہماری یہ بہنیں اچھی آمدنی کر رہی ہیں اور جھنڈا بنانے پر ان کو خوشی بھی مل رہی ہیں سرکار دوارہ کرائے جا رہے ہیں اس کارے کی ہر طرف سرحانہ ہو رہی ہیں اور روزگار بھی مل رہا ہے شہر سے پندرہ کلومیٹر دور ان کا یہ گاؤں روزگار پر رہا ہے اور روزگار بھی محلائے کر رہی ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے محلہ سمو کی ارمانہ دوارہ بتایا گیا کہ جب سے وہ سمو سے جڑی ہیں جب سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے تو وہیں صادقین کا کہنا ہے کہ سرکار کی یہ پہل ہم گاؤں کی محلاؤں کے لیے تو بہت اچھی ہے کیونکہ گاؤں میں روزگار نہیں ہوتے تھے لیکن جب سے سوائم سہتہ سمو بنی ہیں تب سے ہم سب ہی کو روزگار مل رہا ہے سیڈی چانل سے بات کرتے ہوئے سوائم سہتہ سمو سے جوڑی محلائیں کافی خوش دکھائی دے رہی تھی کچھ مزدوری ملے گی ہنڈا سلنے کی آپ کو سرکار نے آپ کو روزگار دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے سرکار کو آپ سرکار نے ہمیں روزگار دیا ہے اس سے بہت کچھ ہمیں بہت اچھی بات ہے کہ آگے کو بھی ہمیں سمو بنانی کے اور سرکار ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے سمو کی دیگوال کے لیے ہمیں روزگار دے وے اور آگے کے لیے ہمارے بارے میں سوچیں ان جھنڈوں کا ہونا کیا ہے یہ پندہ گستے لیے ہیں سب سے مہتپون ہے جھنڈہ گھر گھر کھلایا جاپ ہے اور کہتے ہیں سب سے زیادہ پندرگست کر لیے جھنڈے کی مہتپور کیا کہنا چاہو گی جنتا سے گاؤں کی اپنے ہر گھر میں جنتا سے کہنا چاہو گی کہ سب سے مہتپور جھنڈے کے لیے جھنڈے بنانے سے کچھ ملے گا آپ کو ملیں گے ہمیں جو ملدوری ملے گی ان کی محنت ملے گی جو ہم محنت کر رہے ہیں ہمیں فائدہ ہے کافی فائدہ اپنے سمو میں جو ہمیں روزکار ملے ہے اور سب سے سام تک کتنے جھنڈے بنا لیتی ہو سب سے سام تک بنا لیتے ہیں تیس چالی سرکار نے آپ لوگ کو روزگار دیا ہے کیا کہو گے آپ کو پتا ہے جھنڈے کیوں بن رہے ہیں ہماری دیش کی آزادی کے لیے ہمیں خوشی ہے اپنے جو پندرہ گست پہ آزادی ملے تھی اس کی خوشی کے لیے گھر گھر جھنڈے پھیر آئیں گے کیا کہنا چاہو گی جنتا سے اپنے گھر جو ہمیں آزادی ملے تھی اسے آزادی میں جنتا سے ہی کہنا چاہو گی گھر گھر جھنڈے پھیر آئیں اپنے خوشی کے لیے جو خوشی ہے مطلب نے دیش کی آزادی کے لیے خوشی میں نا اچھا کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ یہ جھنڈے سے لائی کر رہے ہیں کیا کیا ہوگا ان جھنڈوں کا ہندوستان کا جھنڈا اٹھایا آپ کو پتا ہے اس بار سرکار کیا منا رہی ہے ہم سب لوگ کیا منا رہے ہیں یہ پندر آغست تو ہر سال منایا جاتا لیکن اس سال کیوں ہر سال منایا جاتا اس بار کیوں اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہر گھر جھنڈے بن رہے ہیں اب یہ تو مطلب گورنمنٹ کا وہ ہے کہ جو گھاؤں کی جھنڈے لے گئی یہ کہیں لے بنتے بھی ہوں گے پہلا کیا کہنا چاہو گی آزادی کے دیش آزاد ہوا اس کے لیے سنتوستان میں ہے سنتوستان کونسے گھاؤں کی رہنے والی ہیں کیا کام کر رہے ہیں آپ یہ ہم جھنڈوں کی سلائی کر رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں جھنڈے جھنڈے کیوں ہمارا دیش کہہ گا ہم پندر آغست کو آزاد ہوا تھا اس لیے ہم خوشی منانے کے لیے جھنڈے بنا رہے ہیں کیا ہوگا ان جھنڈوں کا ان جھنڈوں کا ترنگا پھیلائے جائے گا گھر گھر میں جھنڈی لگیں گی کیا کہنا چاہو گے اپنی گاؤں کی جنتہ سے جھنڈوں کو لے کر کے ہمیں اپنے گام کو جنتہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ہر گھر میں جھنڈی لگنی چاہیے ہمارے دیش کے لیے خوشی لگنی ترنگا بنا رہے ہیں جو ہمارے پندرہ آغست آرہ ہے ان کا امرت محفظ صاحب کے آدھار پر ہم یہ مطلب گرتن دیوز ستنترہ ستنترہ دیوز جو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا تو ہم ہر گھر جھنڈا لہرائیں گے اور اپنی خوشی منانے کیا کہنا چاہو گی جنتہ سے گاؤں کی میں سبھی دیدیوں سے یہ کہنا چاہوں گی ہماری دیدی آگے سے جن دیدیوں کو روزگار ملے گا وہ سب روزگار کریں اپنا کام کریں اپنے سمو صحیح سے چلیں سرکار نے آپ سے جھنڈے بن باری ہے سرکار آپ سے اور آپ کو دو پیسے بھی مل رہے ہیں تو کیا کہو گی اس سرکار کو میں یہ کہنا چاہوں گی آج کو ہماری جو یہ سمو چلے ہمیں اپنا حق اور ادھکار ملا ہے جس سے ہم ساری مہیلائیں میلے سمو کی سبھی دیدیا آتم نیر بر ہیں اور اپنا روزگار کر رہی ہیں اور اپنا ہر کام چلا رہی ہیں سرکار کا کیسا قدم ہے یہ مہیلائوں کو روزگار جولنے کا یہ سرکار کا بہت اچھا قدم ہے سرکار نے ہمیں سب اس لائک کیا ہے کہ مطلب میں ان کا دھنیوات بھی کرنا چاہوں گی جو ہمارے پردھان منتری موڈی جی یہ یوگی ہیں انہوں نے سبھی مہیلائوں کو ان کا حق اور ادھکار دلایا ہے اور انہیں مطلب روزگار سے جوڑ کر سمو میں جوڑنے کے لیے اچھاہیت کیا ہے اس موقع پر ارملا، ارمانہ، سنتوش، سلمہ، سوادکین، سونو کماری، نورو دیوی، نازدین، رخصت جہان، نفیسہ، بیغم، آشا دیوی اور اکبری بھی موجود رہی